امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ہفتے کے آخر میں اسرائیل کے خلاف فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کی طرف سے کیے گئے خون ریز حملوں کے تناظر میں تل عبیب میں ایک اجلاس کی قیادت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو کو جاری امریکی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہم یہاں ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں بلنکن نے نیتن یاہو کو بتایا اس کے علاوہ فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل حسین الشیخ نے ایکس پر کہا کہ بلنکن جمعہ کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے امریکہ نے حماس کے حملوں کی سختی سے مضمت کی ہے اور اس سے قبل غزہ کی پٹی میں شہریوں کے لیے ایک انسانی راہداری کی تجویز پیش کی تھی درین اسنا اسرائیل اور غزہ میں سائرن بجنی اور جنگی اجرت کے طور پر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے وزیر برائے توانائی اور انفراسٹرکچر اسرائیل کارٹس نے جمعیرات کو کہا کہ غزہ کا محاصرہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے مرک کو واپس نہیں کیا جاتا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے تل عبیب میں ملاقات سے قبل اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو کو واشنٹن کی جاری حمایت کا یقین دلایا ہم یہاں ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں بلنکن نے نیتن یاہو کو بتایا ہفتے کے آخر میں اسرائیل کے خلاف فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس کی طرف سے کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے سانحے پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد یہ تبادلہ نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیو فوٹیج میں پکڑا گیا تھا بلنکن جس کے ملک نے حماس کی دشمنی کی شدید مضمت کی ہے جمعیرات کو نیتن یاہو اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقات کی اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ جمعہ کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللائیان جمعیرات کو مشرق وسطہ کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں فلسطین کے موجودہ واقعات کی روشنی میں لبنان بھی شامل ہے لبنان میں ایرانی سفیر مصطب امانی نے ایکس پر گوگل سے ترجمہ شدہ پوسٹ میں کہا جسے پہلے ٹیویٹر کہا جاتا تھا انہوں نے امیر عبداللائیان کے دورے کے ایجنڈے میں شامل آئیٹمز کی وضاحت نہیں کی ایران نے تاریخی طور پر لبنانی اسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی حمایت کی ہے جو فلسطینی عوام کے لیے انتقامی کا روائی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ہفتے سے اسرائیل کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہفتے کے آخر میں فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل کے خلاف ایک وسیح حملہ کیا جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی کا اسرائیلی محاصرہ ہوا اور مشرق وسطہ کے خطے میں تازہ کشیدگی کو جنم دیا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی منیجنگ ڈیریکٹر کرسٹلینا جارجیوہ نے جمعیرات کو کہا کہ اسرائیل اور فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان دل دہلا دینے والا تنازہ عالمی معیشت پر مندلانے والے نئے بادل کی نمائندگی کرتا ہے بہت واضح طور پر یہ عالمی معیشت کے لیے محفوظ ترین افق پر ایک نیا بادل نہیں ہے ایک نیا بادل اس افق کو تاریک کر رہا ہے اور یقیناً اس کی ضرورت نہیں انہوں نے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا رائٹرز کے مطابق مارا کیچ میں آئی ایم ایف کے تازہ ترین تخمینوں کے مطابق عالمی اقتصادی ترقی دو ہزار بائیس میں تین اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہو کر اس سال تین فیصد اور دو ہزار چوبیس میں دو اشاریہ نو فیصد ہو جائے گی انہوں نے زور دے کر کہا کہ آئی ایم ایف پیش رفت اور خاص طور پر تیل کی منڈیوں پر پڑھنے والے اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں حماس کی طرف سے ایک کثیر الجہتی دہشت گردانہ کا روائی اور اسرائیل کی جوابی کا روائی نے مشرق وسطہ میں تیزی سے کشیدگی کو بڑھا دیا ہے جس سے تیل کی دولت سے مالا مال خطے سے خام پیداوار کے استحکام پر مارکٹ کے خدشات بڑھ گئے ہیں اسرائیل پر حماس کے حملوں کو ایک ہزار نو سو تیہتر کے عرب اسرائیل تنازع کی برسی کے تقریباً پچاس سال مکمل ہونے پر آئے جس کی وجہ سے پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم کے عرب ارکان نے امریکہ کے خلاف تیل کی پابندی کا اعلان کیا اسرائیلی سیاست دانوں نے فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ جاری جنگ کے درمیان ہنگامی حکومت کی تشکیل پر رضا مندی کے بعد اتحاد کا پیغام جاری کیا نئی انتظامیہ اپوزیشن کے اہدے داروں میں مسودہ تیار کرتی ہے جس میں حضب اختلاف کے رہنما اور فوج کے سابق سربراہ بینی گانٹس اور وزیر دفاع او گیلنٹ کو اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتن یاہو کی جنگی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے ہمارا یہاں کھڑا ہونا کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے اور اس سے بھی اہم بات اسرائیل کے تمام شہریوں کے لیے ایک پیغام ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم سب متحرک ہے ہماری سیاسی شراکتداری نہیں ہے بلکہ ایک مشترکہ قسمت ہے گانٹس نے بودھ کو نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ بودھ کے بیان میں کہا نبی سی کے ترجمہ کے مطابق ہم نے ہر دوسرے خیال کو ایک طرف رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارے مرک کی تقدیر داؤ پر لگی ہوئی ہے ہم اسرائیل کے شہریوں اور اسرائیل کی ریاست کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے نیتن یاہو نے کہا اسرائیل کا سیاسی اتحاد حالیہ مہینوں میں ٹوٹ گیا ہے کیونکہ نیتن یاہو کے عدلیہ میں اصلاحات کے اقدام نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کو جنم دیا اسرائیلی وزیر آزم مارچ میں ادم اعتماد کے ووٹ سے بچ گئے ریڈ کراس اسرائیلی ہماس کے حکام سے رابطے میں ہے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا کہ وہ اسرائیل اور ہماس دونوں کے اہدے داروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے فلسطینی اسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں قیدیوں کی رہائی اور شہریوں کی تکالیف کے خاتمے کے لیے زور دے رہی ہے ہم آزادی سے محروم افراد تک رسائی کے لیے ہماس اور اسرائیلی حکام دونوں سے رابطے میں ہیں ہم بغیر کسی نقصان کے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں ایجنسی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا ہماس نے ہفتے کے روز ایک خون ریز حملے کے دوران اسرائیلی شہریوں کو اغوا کیا تھا اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ شروع کر دیا ہے جس سے اس علاقے کو بجلی، اندھن، پانی اور خوراک کی ترسیل روک دی گئی ہے ریڈ کراس نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں بجلی ختم ہونے سے ہسپتالوں کی بجلی ختم ہو جاتی ہے انکیوبیٹرز میں نوزائیدہ بچوں اور آکسیجن پر معمر مریضوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے بجلی کے بغیر ہسپتالوں کے مردہ خانے میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے ریڈ کراس نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا منگل کو علاقے کے واحد آپریشنل پاور پلانٹ میں اندھن ختم ہونے کے بعد سے غزہ میں بجلی تک رسائی ایک مسئلہ ہے غزہ کے کچھ شہریوں کو بیک اپ جنریٹرز تک رسائی حاصل ہے لیکن ان کے لیے بھی اندھن کی ضرورت ہوتی ہے دو گھنٹے پہلے بلنکن اسرائیل پہنچ گئے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل کے شہر طلعبیب پہنچ گئے ہیں منگل کے روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بلنکن اسرائیلی حکام سے ملاقات کریں گے اور ہفتے کے آخر میں فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے کسیر الجہتی دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین کے لیے تضییت کا عیادہ کریں گے ملر نے کہا وہ اسرائیل کی سلامتی کو تقویت دینے کے اقدامات پر بھی بات کریں گے اور اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت کو اجاگر کریں گے جمعیرات کو فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل حسین الشیخ نے ایکسپر جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا کہا کہ بلنکن جمے کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے امریکی محکمہ خارجہ نے ابھی تک استقرری کی تصدیق نہیں کی ہے اسرائیل کے ایک تاریخی حامی امریکہ نے حماس کے حملوں کی سختی سے مضمت کی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز انہیں خالص ظلم سے تعبیر کیا ہے بائیڈن نے اس وقت کہا میں بحث کروں گا کہ ہولوکاسٹ کے بعد یہ یہودیوں کے لیے سب سے محلک دن ہے غزہ کی پٹی پر کوئی بھی ہمیں اخلاقیات کی تبلیغ نہیں کرے گا اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر برائے توانائی اور انفراسٹرکچر اسرائیل کارٹس نے جمعیرات کو کہا کہ کوئی بھی اسرائیل کو غزہ کی پٹی کے محاصرے پر امداد کوئی بجلی کا سویچ آن نہیں کیا جائے گا کوئی وارٹر ہائیڈرنٹ نہیں کھلا جائے گا اور کوئی اندھن کا ٹرک اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیلی اغوا کاروں کی واپسی نہیں ہو جاتی انسان دوستی کے لیے انسان دوست اور کوئی بھی ہمیں اخلاقیات کی تبلیغ نہیں کرے گا انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گوگل کی ترجمہ شدہ پوسٹ میں کہا جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اسرائیل نے اس ہفتے کے شروع میں فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد غزہ کی پٹی کے مکمل محاصرے کا اعلان کیا تھا اب یہ علاقے کے تقریباً دو اشاریہ تین ملین لوگوں کو خوراک، پانی، اندھن اور بجلی کی فراہمی نہیں کر رہا ہے اقوام متحدہ نے ان پابندیوں کے بعد شہریوں کی فلاو بہبود پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں امریکہ نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کے لیے ایک انسانی رہداری کے امکان کا ذکر کیا ہے تین گھنٹے پہلے مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان جوناتھن کانرکس کی تازہ ترین تازہ کاری کے مطابق ہفتے کے آخر میں فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے کسیر الجہتی دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے اسرائیل میں کم از کم ایک ہزار دو سو اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیلی پبلک برادکاوسٹر کان نے جمعیرات کو یہ تعداد ایک ہزار تین سو سے زیادہ بتائی مختلف سرکاری دکانوں کی رپورٹنگ میں پہلے بھی تزادات کو نوٹ کیا جا چکا ہے ہماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے فضائی حملوں اور غزہ کے مکمل محاصرے کے بعد فلسطینی حکام نے بتایا کہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں مشترکہ طور پر ایک ہزار دو سو بکتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں تینوں علاقوں میں ہزاروں دیگر افراد زخمی ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جمعیرات کو اسرائیل پہنچیں گے اور وزیر آزم بنجمیر نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے تاکہ ہفتے کے آخر میں فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہماس کے وحشیانہ حملے کے بعد ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اس کے علاوہ فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل حسین الشیخ نے ایکسپر جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا کہا کہ بلنکن جمعہ کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے الشیخ نے مزید کہا کہ عباس جمعیرات کو اممان میں آرڈن کے شاہ عبداللہ دون سے بھی ملاقات کریں گے امریکہ نے اس سے قبل ہماس کی دہشت گردانہ کاروائیوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ غزہ کی پٹی کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہداری کے لیے بات چیت کر رہا ہے جو اسرائیل کے مکمل محاصرے میں ہے تین گھنٹے پہلے ایکس نے ہماس دشمنی کے بعد یورپی یونین کے غلط معلومات کے دعووں کا جواب دیا دانہ پوائنٹ کلیفورنیا ستائیس ستمبر لینڈا آکارینو سی ای او ایک سلیش ٹویٹر ستائیس ستمبر دو ہزار تئیس کو دانہ پوائنٹ کلیفورنیا میں دی ریڈزکالٹن لگونا نگول میں ووکس میڈیا کی دو ہزار تئیس کورڈ کانفرنس کے دوران سٹیج پر بات کر رہی ہیں تصویر بزریا جی روڈ ہی ریس لیش گیٹی ایمیجز برائے ووکس میڈیا لینڈا آکارینو سی ای او ایک سلیش ٹویٹر ستائیس ستمبر دو ہزار تئیس کو دانہ پوائنٹ کلیفورنیا میں دی ریڈزکالٹن لگونا نگول میں ووکس میڈیا کی دو ہزار تئیس کورڈ کانفرنس کے دوران سٹیج پر بات کر رہی ہیں جی روڈ ہیرس گیٹی ایمیجز انٹرٹینمنٹ گیٹی ایمیجز کمپنی کی سی ای او لینڈا آکارینو نے ایک عوامی خط میں کہا کہ ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کیے گئے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے دسیوں ہزار مواد کو ہٹانے آلیبل کرنے کے لیے کاروائی کی ہے آکارینو کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب یورپی کمیشنر برائے داخلی منڈی تھیری بریٹن نے منگل کو ایکس کے مالک ایلوین مسک کو ان دعووں کا جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ ان کا پلیٹ فارم یورپی یونین میں غیر قانونی مواد اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دشمنی ایکس پلیٹ فارم نے اس سے قبل ایسی پولیسیاں متعارف کرائی ہیں جو بہران کے حالات کے دوران غلط معلومات پر لگام لگانے کی کوشش کرتی ہیں واقعات کے بارے میں چھوٹے الزامات کو ختم کرنے کے لیے انتباہی لیبلز کا اضافہ کر چکا ہے برازیل نے اسرائیل اور حماس جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا جمعہ کو اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ برازیل نے جمعہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ غزہ کی پٹھی کی صورتحال پر توجہ دی جا سکے ملک کے وزیر خارجہ مورو ویرہ نے فلپائن کا تیشدہ دورہ ملتوی کر دیا ہے اور وہ اسمبلی کے لیے نیو یارٹ جائیں گے برازیل ماہانہ گھومنے والی یونسی کی صدارت کا موجودہ اکتوبر ہولڈر ہے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کاؤنسل نے اتوار کے روز ایک ابتدائی اجلاس منقد کیا فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے اسرائیل کے خلاف ایک دن پہلے کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے فوراں بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گوگل کی جانب سے ترجمہ شدابود کی پوسٹ میں جسے پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا برازیل کے صدر لولا دی سلوہ نے تنازات کے خاتمے اور ہماس کے ہاتھوں پکڑے گئے بچوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ایک بین الاقوامی انسانی مداخلت کی فوری ضرورت ہے اسرائیلی اور فلسطینی بچوں کے دفاع کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے برازیل اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی آرزی صدارت میں تنازہ کو فوری اور حتمی انجام تک پہنچانے کی کوششوں میں شامل ہوگا تین گھنٹے پہلے پہلی ملاقات میں اسرائیل اور ہماس کے تنازوں پر بات کی انڈونیشیا کے نوسا دعا میں پندرہ نومبر دو ہزار بائیس کو جی بیس سربراہی اجلاس میں ورکنگ لنچ سے پہلے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان انڈونیشیا کے نوسا دعا میں پندرہ نومبر دو ہزار بائیس کو جی بیس سربراہی اجلاس میں ورکنگ لنچ سے پہلے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے بعد اپنی پہلی سرکاری فون کال میں اسرائیل اور فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہماس کے درمیان جاری تنازوں پر تبادلہ خیال کیا یہ بات چیپ بودھ کو ہوئی اور پنتالیس منٹ تک جاری رہی ایران کی سرکاری اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی نے گوگل سے ترجمہ شدہ رپورٹ میں کہا اور اسے سعودی پرس ایجنسی نے بھی نوٹ کیا ایران اور سعودی عرب دونوں نے تاریخی طور پر فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے تہران بھی ہماس کی حمایت کرتا ہے ہفتے کے آخر میں اسرائیل کے خلاف ہماس کے خونی دہشتگرد حملوں کے بعد سے ریاض نے دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی کو فوری طور پر روپنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ایران نے بارہا دشمنی میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے لیکن ساتھ ہی انہیں فطری رد عمل کے طور پر بیان کیا ہے بدھ کی مصروفیت نے دونوں ممالک کے آلہ اہدے داروں کے درمیان پہلی بات چیت کا نشان لگایا جنہوں نے صرف برسوں کی کشیدگی کا خاتمہ کیا اور مارچ میں چین کی سالسی میں ہونے والے معاہدے میں سفارتی تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے پر اتفاق کیا قوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے غزہ میں ہماس کے زیر حراست تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کی حفاظت کریں جو کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے زیر قبضہ ہماس کے عزقریت پسندوں کے خلاف جن کا اعلان کرتے ہوئے کراس فائر میں پھنس گئے گوتریس نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا میں تمام فریقوں سے اور ان جماعتوں پر اثر و رسوخ رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مزید بڑھنے اور پھیلنے سے گریز کریں اسرائیل اور ہماس کے تنازوں پر تین دنوں میں یہ ان کا دوسرا بیان تھا بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کیا جانا چاہیے اور اسے برقرار رکھا جانا چاہیے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے احاتے اور تمام ہسپتالوں سکولوں اور کلینکوں کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا کچھ عملہ غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہوئے ہلاک ہوا اسرائیل کی طرف سے غزہ پر بمباری جاری رکھنے کے ساتھ ہی اسرائیل نے تمام رصد منقطع کر دی ہے امدادی ایجنسیاں اور کارکن متبادل رسائی کے راستوں کی تلاش میں سرگردہ ہیں جہاں سے انسانی امداد غزہ تک پہنچائی جا سکتی ہے گوٹی ریس نے مزید کہا میں رفا کراسن کے ذریعے انسانی ہمدردی کی رسائی کو آسان بنانے اور ایل ایرش ہوای اڈے کو اہم امداد کے لیے دستیاب بنانے کے لیے مصر کی تمیری مصروفیت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیمنٹ ٹین انڈرہ گھنٹے پہلے بائیڈن نے ایرانیوں سے کہا ہوشیار رہیں امریکی صدر جو بائیڈن گیارہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو وائٹ ہاؤس کے انڈین ٹریٹی روم میں یہودی برادری کے رہنماوں کے ساتھ گول میز پر بات کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن گیارہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو وائٹ ہاؤس کے انڈین ٹریٹی روم میں یہودی برادری کے رہنماوں کے ساتھ گول میز پر بات کر رہے ہیں برینڈن سمیالویس کی اے ایف پی گیٹی ایمیجز صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ محتاط رہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھیجی جانے والی امداد کی فہرست کے بعد بائیڈن نے ایرانیوں پر واضح کر دیا محتاط رہے صدر نے یہ ریمارکس بودھ کی سے پہر وائٹ ہاؤس میں یہودی رہنماؤں کی گول میز کانفرنس میں کہے ذرائع نے ان بی سی نیوز کو بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس سے پتا چلتا ہے کہ ایرانی رہنماؤں حماس کے اسرائیل پر حملے سے حیران تھے لیکن وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے منگل کو کہا کہ ایران اس حملے میں شامل ہے کیونکہ اس نے کئی دہائیوں سے حماس کی حمایت کی ہے بائیڈن نے حماس کے حملے کو اخالیس ظلم قرار دیا بائیڈن نے کہا میں بحث کروں گا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ کے بعد سب سے محلک دن ہے ایما کنیری اکیس گھنٹے پہلے اسرائیل حماس کے خلاف جنگ کے لیے ہنگامی حکومت تشکیل دے گا اسرائیل حماس کے خلاف جنگ کے دوران ایک ہنگامی حکومت تشکیل دے گا جو فلسطینی اسکریت پسند گروپ کے ساتھ تنازہ جاری رہنے کے بعد سیکیورٹی کے فیصلے سازی کو آگے بڑھانا چاہتا لستیں وزارت صحت نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں صحت کی خدمات ایک انازک مرحلے اپر ہیں ایک ترجمان نے کہا کہ عدویات، طبی استعمال اور ایندھن ختم ہو رہے ہیں اور ہسپتال مکمل طور پر قابض ہیں زخمی مریض اسرائیلی جارہیت کی شدت کی وجہ سے زمین پر رہے طبی سامان اور زخمیوں اور مریضوں کے لیے ایک محفوظ رہداری فراہم کرنے کے لیے فوری کاروائی کی جانی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، غزارت نے خبردار کیا مثل مبینا طور پر غزہ کے ساتھ مصری سرحد کے ذریعے فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے رائٹرز نے مصری سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ فلسطینی محصور پناہ گزینوں کے لیے محفوظ راستہ قائم کرنے کے اقدام کو مسترد کر دیا گیا ہے موسیقا 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 موسیقا